السلام علیکم ناظرین بہت بڑی اور تازہ ترین بریکنگ نیوز سے آپ دوستوں کو اگاہ کریں کہ ابھی ابھی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تمام تعلیم ایداروں کو بند کرنے کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ کر دیا ہے ابھی ابھی بہت اہم پریس کانفرنس کی ہے جس میں تمام تعلیم ایداروں کو دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جیہاں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیا فیصلہ کیا گیا ہے تمام صورتحال سامنے آ چکی ہیں مکمل اپ ڈیٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو دینے والا ہوں آج کی اس ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کا ایک بٹن ہے جلدی سے اس بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ دوہزار کا فری بیلنس کسی بھی سیم پر جیزونگ ٹیلینار یا وارد کسی بھی سیم پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک کمال کی اپلیکیشن آج کی ہے جس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے لنگ پر کلک کر کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر کے چوبیس کھنٹے کے اندر آپ دوہزار کا فری بیلنس کسی بھی سیم پر جیزونگ ٹیلینار یا وارد کسی بھی سیم پر حاصل کر سکتے ہیں جیہ ناظرین وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تمام تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کر دیا ہے شفقت محمود نے پچیس دنوں کے لیے تمام تعلیمی اداروں کو بند کیا ہے شفقت محمود کا کہنا ہے کہ آٹھ فروری کو تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے وزیر عظم عمران خان کی زیر صدارت ان سی او سی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا حتمی فیصلہ کر دیا جائے گا اور نوٹفکیشن بھی جاری کیا جائے گا ناظرین ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا جیسے ہی ہوگا میں آپ دوستوں کو لازمی سے اگاہ کروں گا